جب یہ کہتا ہے کہ غازہ پر ہم پوری طرح سے قبضہ کر لیں گے وہ استحطی اگر مائن میں رکھی جائے تصور کیا جائے اس کا تو وہ استحطی کیا غازہ کے عام فلسطینیوں کے لیے ایک بہتر استحطی ہوگی جس استحطی میں وہ ابھی رہ رہے ہیں جس کا وہ سامنا ابھی کہہ رہے ہیں اس سے دیکھئے جو ابھی بینجامین نیتی نیو صاحب نے کہا ہے اس کا عدیش اس پر قبضہ کرنے کا تو مجھے نہیں لگتا ایسا ہے ان کا عدیش کیول سرکشہ کی درشتی سے اپنا کنٹرول استحطی کرنا ہے پورے غزہ پٹی پر اور اس کے لئے کئی طریقے اپنایا جا سکتے ہیں اور جہاں تک یہ ساشن کا سوال ہے وہ ہزباللہ کو دینے کی بات ہو رہی ہے اور اسی پریپریکش میں اپنے انتھنی بلنکن صاحب بھی گئے تھے اپنے ویسٹ بینک میں اور ادھر میں انہوں نے بات کی تھی ہزباللہ کے لیڈرز کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو میرا یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں لیکن ٹریجری تو بہت بڑی ہے جتنے پونے دو سال میں یوکرین رشیہ یوگ میں لوگ نہیں مرے ہیں اس سے زیادہ یہاں مر چکے آپ ایمکے سنگھ صاحب جو بات کر رہے ہیں ایک بار پھر مجھے ذرا سمجھائیے ہزباللہ کے شاسن کی بات کس نے کی ہزباللہ کہاں شاسن کرے گا دیکھیں جو میں ہزباللہ کی بات نہیں کروں گا میں بولوں گا پلسٹینین آثورٹی کی پلسٹینین آثورٹی سے بات ہوئی ہے ہزباللہ نہیں پلسٹینین آثورٹی سے وہاں بات ہوئی ہے اور ان کا ہی یہاں پہ ساشن یہ ستھابت کرنے کی سوچ رہے ہیں ایسا امکان ہے اور جو میں بات کر رہا تھا ٹریجیڈی کی جو میں بتا رہا ہوں رشیہ یوکرین یودھ میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں ابھی تک سیویلنس اس سے زیادہ یہاں گازہ پٹی میں ایک مہینے میں مارے گئے ہیں اور اس کو ابھی اسرائیل کوئی سیز فائر اور کوئی پاؤز نہیں دینا چاہتا ہے کیونکہ اس کو ایک opportunity کی طرح لے رہا ہے اور جتنا clear کر سکتا ہے ندن ریجن کو اتنا گازہ پٹی میں اس کو کرنا چاہے گا اور خاص کر گازہ سٹی میں جتنا ان کا control ابھی کر پائیں گے وہ کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس تھی ایک سمجھ میں آتی ہے کہ گازہ پر قبضے کا مطلب اسرائیل کی طرف سے یہ مانا جائے کہ اسرائیل تیہ کرے گا کہ یہاں پر سرکار کس کی ہوگی اور جیسے ویسٹ بینک میں پیلسٹینین آثورٹی کے ساتھ سرکار چلائی جا رہی ہے جس کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں محمود عباس جو کی فلسٹین کے راشپتی ہیں انہی کی سرکار یہاں پر بھی لائے جائے اور اسرائیل کی رضا مندی سے وہ سرکار کام کرے یہ ایک solution آنے والے وقت میں نکلتا دکھتا ہے لیکن اس پر آگے بات کریں گے اس سے پہلے ایک بڑی خبار یروشلم میں اسرائیلی فورس کی چھاپے ماری شوافات شویر میں اسرائیلی سینہ نے مارا ہے چھاپا اور اس کی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ دیکھئے تصویریں شوافات کیمپ جہاں پر اسرائیلی فورس کے جوان بھاری سنکھا میں پہنچے اور یہاں پر ریڈ ماری گئی اب آپ کہیں گے کی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے دراصل یروشلم میں حماس کے سپورٹرز تک آئی ڈی ایف پہنچ رہی ہے ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے حماس کے لڑاکوں کا خاتمہ اور حماس کے سپورٹرز کی گرفتاری یہ ہے مقصد مقصد